بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالنکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مرز اٹھرا اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمیشہ جوان رہنے اور مردانہ بانچپن سے بچنے کا طریقہ تو دوستو سب سے بہلے بات کرتے ہیں اٹھرا کی اس مرز میں مستورات کو اسکاتے حمل ہو جاتا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد چاند ماہ کے اندر اندر مار جاتا ہے یا مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے عموماً آتشکی اور سزا کی اثرات رکھنے والے والدین کی اولاد اس مرز میں مبتلا ہو جاتی ہے دوستو بانچپن کی طرح بے اولادی کی ایک ایسی حالت کا نام جس میں اولاد کی پدائش سے لے کر آٹھ سال تک بچے مر جاتے ہیں اٹھرا ہے اکثر خواتین کے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا چند سانسیں لینے کے بعد مر جاتے ہیں اس میں اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جنات کے ساتھ یا کسی ایسی عورت کے سائے کا اثر ہوتا ہے جسے جنات یا ایسے امراض کا اثر ہو اسی طرح بھوت پرے تاویز گنڈوں کا اثر بھی خیال کیا جاتا ہے حقیقت یہ ایک بدن انسانی کی خرابی کی وجہ سے جیند کی کمزوری کی وجہ سے یہ مرز لاحق ہونے والی علامت ہے جب تاویز گنڈا کرنے والے لوگوں کو لوٹ چکتے ہیں تو حکم صادر کار دیتے ہیں کہ جنات کے اثرات ختم کر دیئے ہیں ابھی آپ علاج کروائیں بچہ ٹھیک پیدا ہوگا کچھ اتائی حکمانے بھی لوٹ مار کا بازار گرم کا رکھتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اٹھرا کی علامات کی ایسی عورتوں کا جب بغور مطالعہ کیا جائے تو ان میں خاص اقسام کی علامات پائی جاتی ہیں جس میں پشاب میں جلن اور تنگی ہاتھ پاؤں کی جلن نلو میں جلن جیسے جہاں زخم ہوں اکثر قبض خوشکی پیٹ اور رحم کی جکڑن رحم کی خارش اور باز کو دانے اور پھنسیاں بھی نکلتی ہیں طبیعت میں غصہ کسی کی بات برداشت نہ کرنا گھر بھر سے نراض رہنا بچہ جو وضع حمل کے دنوں میں گر جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو اس میں خون کی انتہائی کمی نظر آتی ہے سوخہ کمزور باز کے جسم پہ دانے پیروں اور ہاتھوں کی جلن لاہٹ مائل اور باز بچوں میں سوزاک کی علامات بھی دیکھی جاتی ہیں باز بچے کی آنکھوں میں سیاہی پھیلی ہوتی ہے اور باز بچے پیدا تو تندرست ہوتے ہیں مگر تین چار دن میں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اٹھا کے علاج کی نسخہ مرچ سیاہ دس گرام نوشادر پچیس گرام حلدی پچیس گرام سونٹ پچاس گرام اور سنا مکی کے پتے سو گرام تمام چیزوں کو صاف کر کے صفوف بنا لیں صبح و شام چھوٹی چمن آدھی شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں ایک ماہ خالی پیٹ جو عورت استعمال کر لے وہ تمام عمر اٹھا سے محفوظ رہے گی حمل کے آٹھوے ماہ عورت کو استعمال کرایا جائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے اور اولاد کے خون سے بھی اٹھا کے اثرات ختم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور دوستو اب بات کرتے ہیں ہمیشہ جوان رہنے اور بانچپن سے بچنے کے لیے ایک سستی سی چیز کا دوستو اس چیز کو استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے ازواجی تلقات میں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بانچپن کے مرض سے بھی محفوظ رہیں گے مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس سے طاقتور اور کوئی جڑی بٹی نہیں دوستو اس کو بنانے کا ایک انتہائی آسان طریقہ ہے اور یہ چیز ہے تخم کونچ دوستو دو سو پچاس گرام تخم کونچ لے کر پانی یا دودھ میں اتنا بوائل کریں کہ ان کا چھلکہ نرم ہو جائے تخم کونچ کا چھلکہ زہریلا ہوتا ہے اور طبیعت میں اس طراب بے چینی اور تیزی پیدا کرتا ہے اس لیے جب تخم کونچ کا چھلکہ نرم ہو جائے تو اس کو اتار کر پھینک دیں اب تخم کونچ استعمال کرنے کے قابل ہے ان کو ایک مرتبہ ساف پانی سے اچھی طرح دھو کر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں جب مکمل خوشک ہو جائیں تو ان کو گرینڈ کر کے پاودر تیار کر لیں وہ لوگ جو بس ویسے ہی اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں پانچ گرام تخم کونچ کا پاودر نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں شادی شدہ افراد تو ہم کونچ کے پاودر کو شہد میں مکس کر کے کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اور اندازن دس گرام مقدار نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کریں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ